موسیقی نمسکار تال چوکے کے سپیشل ایڈیشن میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ممانسہ مالک ممبائی کے کملہ ملس کمپاؤن میں لگی آگ کے معاملے میں نو دن بعد آخرکار پولس نے پہلی گرفتاری کی ہے زی نیوز نے بی ایم سی کو ملی فائر ڈپارٹمنٹی ریپورٹ کے بعد سے ہی پولس پر معاملے میں لیپا پوتی کا سوال اٹھایا ہم نے سوال کیا جب آگ موجوز پپ سے شروع ہوئی تو تین سو چارٹ اتحت کیس صرف ون اپ اپ کے مالکوں پر ہی کیوں ہوا جب ہی موجوز کے مالکوں پر معاملی دھاراؤں میں کیس درج کیا گیا ہماری خبر کا اثر بھی ہوا اور آج پہلے پولس نے موجوز کے مالکوں پر تین سو چار کے تحت کیس درج کیا اور کچھ ہی دیر بعد ایک آروپی کو گرفتار کی گئی لیکن اس پوری گھٹنا کے بعد ممبائی پولس کی کارروائی پر سوال ضرور کھڑے ہوئے ہیں جس شہر میں لاپڑواہی کی وجہ سے چودہ بے گناہن لوگوں کی موت ہو جاتی ہے وہاں کی پولس آروپیوں کو خود پکڑنے کی بجائے جنتہ سے انہیں پکڑوانے کی اپیل کرتی ہے وہ بھی تب جبکہ فرار آروپی جانے مانے اور رسول تار لوگ ہیں ہماری خبر کے بعد پولس نے کارروائی کو کرنا شروع تو کیا ہے لیکن یہ انجان تک پہنچے گا اس پر اب بھی سوال ہے اور اسی لیے ہم تال ٹھوک کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیا کارروائی کے نام پر ممبائی پولس کھانا پورٹی کر رہی ہے کیا بھشتہ چار کی آگ کے بعد بڑے لوگوں کو بچانے کی سازش کی جا رہی ہے وان اباب پپ پر فورن ایف آئی آر درج ہوئی لیکن موجوز پر کیس میں دے رہی کیوں ہوئی اور سوال یہ بھی کہ کیا ممبائی میں چودھے لوگوں کی موت پر سیاسی فکسنگ ہوئی لیکن تال ٹھوک کے بیرس کی شروعات کریں اس سے پہلے کیوں رپورٹ دیکھیں موسیقی موسیقا 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 آف وکٹم آف اپہار ٹراجڈی کی سیوجک ہے اپہار میں لگی آگ میں نیلم کے بیٹے اور بیٹی کی موت ہو گئی تھی وہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں آت شامل ہوں گی اور ہمارے ساتھ کانگریس نیتا سنجے نیروپم ہے کانگریس کمیٹی کی مومبائی ونگ کے ادھیکش ہیں لوگ سبح اور راجہ سبح کے صدد سے رہے ہیں کانگریس سے پہلے شف سینہ سے بھی سانسد رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے بابو راو مانے شف سینہ کے نیتا ہیں مہاراشر کی دھاراوی سیٹ سے چناب لڑ چکے ہیں شف سینہ کے ساتھ لمبے بگ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ستموداتا راجیو رنجن جو لگاتار اس کیس کو ٹریک کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس خبر پر ہمارے ساتھ اور جانکاری کے ساتھ جڑیں گے میرا پہلا سوال نیرنجن جی آپ سے ہے آپ کو یاد ہوگا جب یہ آگ لگی تھی تو آپ سے میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ کارروائی کب ہوگی اور آپ کا جواب تھا کہ جل سے جلد ہوگی تو آج سب سے پہلے تو یہ جل سے جلد شبد ہے اس کو ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے نیرنجن جی نو دن بعد پہلی گرفتاری اور وہ بھی تب جب صبح سے ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ موجوز پب کے مالکوں پر آخرکار کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے میمان سارجی مجھے لگتا ہے میں نے جب کہا تھا کہ جس وقت بھی یہ کارروائی ہوگی نشت ایک جس پرکار سے وہ ویکتی ہم کو ملنے چاہیے جب تک ہم ویکتی کو دھون نہیں پاتے نشت یہاں پر جو سرکار ہے وہ ان کو دھوننے کا پورا پریاس کر رہی ہے جیسے ان کو پکڑا جائے گا آپ کے سمکش سماج کے سمکش ان کے اوپر already FIR درج ہو چکا ہے جو آوشک چیزیں کرنی چاہیے ان کے خلاف جن جی کب ہوئی FIR موجوز ریسٹرو میں کیسے اوید روپ سے یہ ہکا بار چل رہا تھا کیسے وہاں پر یہ فائر پرفارمنسز ہوتی تھیں فائر ایکسٹینگوشر نہیں تھے اس کے لیے اس کے لیے یہ رپورٹس ہم لگاتار دکھاتے نہیں ہیں آپ کو درشکوں نے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے میمان شاہ جی اس کے لیے میمان شاہ جی اس کے لیے مجھے لگتا ہے جو شیوشنے کا پروکتہ ہوگا وہ بہت اچھی طرح سے جواب دے پائے گا یہ آج بھی آپ نے بلیم گیم ہی کریں گے وہ بھی آپ کو مجھے بتانا ہوگا چلیے یہ آپ نے کہا نا یہ دیر لگ رہی ہے یہ آخر طرح دیر کیوں لگ رہی ہے یہ بتانے کے لیے میں آ رہی ہوں رنجن جی آپ کے ساتھ پورا ایک گھنٹہ ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ وکرم سنگھ جی ہے جن کا پولس میں بہت لمبا انبہب رہا ہے وکرم جی آروپیوں کو پکڑنے میں اتنا وقت لگتا ہے کیا اور پولس کیا اس طریقے سے کام کرتی ہے آپ کا تو اتنا انبہب رہا ہے پولس فورس میں میمانسا جی جب اتنے مہتفون پرکرن میں نو دن کے ولمب کے بعد کیول ایک اپرادی پکڑا جاتا ہے تو پولس کی کارڈ پرنالی اور وشوش نیتہ دونوں پر پرسٹ چند لگ جاتا ہے یہ ویوسائی کا پرادی ہیں اور ان کو پکڑنا کوئی بہت دشکر کاری نہیں تھا اور اگر اور سارتھک اور سمگر پریاز کیے گئے ہوتے قداشت ان کی گرفتاری اور پہلے ہو گئی ہوتی لیکن مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت رسوکدار اور پہنچ والے اپرادی ہیں ان میں ایک پاٹھک صاحب ہیں جو سمبوتہ کسی بڑے ادھکاری کے رشتے دار بتائے جاتے ہیں میرا کیول یہی نویدن رہے گا کہ نربھی کھو کر کے بلکل کہر بن کے ان اپرادیوں پر ٹوٹ پڑے کیونکہ جتنا ولمب اب ہوتا جائے گا ممبئی پولیس کی وشوہ سنیتہ اتنی نیچے جاتی جائے جائے آپ کو پرسکار کی گھوشنا ڈے ون کو کر دینی چاہیے تھی آپ کو اپنی وشیش ٹیم پہلے دن کریاشیل کر دینی چاہیے تھی ان کا پکڑا جانا یہ فیس بک پہ ہیں یہ ٹوٹر پہ ہیں یہ سوشل میڈیا پہ ہیں اور ان کے دوارہ ان کا بھومیگت ہونا یہ اسمبھاؤ تھا اب تک نہ پکڑا جانا یہ چنتا کا وشیش ہے اور پرشن چند اور پرشن اٹھیں گے ہی آپ نے صحیح پرشن اٹھایا ہے کہ نو دن کے بعد اگر ایک گریفتاری اور ٹیسٹ کیس میں یہ کہنا چاہوں گے میمان ساجی کہ اگر ان کے اوپر راستو کا یعنی اینے سے نہیں لگا کیونکہ لوک ویوستہ پبلک آرڈر بھنگ ہوا آپ نے کیوں نہیں لگایا مکوکہ یعنی سنگٹی تپراد آپ نے بھرشتا چار اور بھے اور آتنگ کے باگنم سے یہ جو دھارائیں ہیں نا اس کا بھی کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ آروپی کیسے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب تک یہ کوٹ پہنچتے ہیں میں اس پر بھی آؤں گی آپ سے پوچھنے کے لئے سوال لیکن اس سے پہلے میں سنجے نیروپم جی سے یہاں پر ضرور ایک ریاکشن دوں گی انہوں نے کافی ٹویٹس کیے اس کو لے کر کہ یہ بلیم گیم چلتا رہے گا دونوں کے بیچ اور اپرادی جو ہیں وہ ایسے ہی کھلے گھومتے رہیں گے سنجے جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹریک ریکارڈ مہاراشت کا اتنا خراب کیوں ہے فائر انسیڈنٹس کے اگر میں آکڑوں پہ یہ نظر ڈال رہی تھی اس میں مومبائی کا ٹریک ریکارڈ سب سے خراب ہے 22 تیزدی جو فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مومبائی میں ہوتے ہیں 2015 کا آکڑہ یہ میں دیکھ رہی ہوں 223 لوگوں کی موت ہوئی آگ لگنے کی گھٹناوں میں اور اس سال 11 سے زیادہ بڑے آگ کے حد سے ہو چکے ہیں 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کا اگر ایک پنگتی میں جواب دیا جائے تو اس کا ارث یہ نکلتا ہے کہ مومبائی مہانگر پالکہ جس کے پاس مومبائی کے گھروں دکانوں اور بیوسائق سنسطانوں میں فائر کی سرکشہ کی بیوسطہ کرنے کی جواب داری یہ ہوئا پوری طرح سے فیل ہو گئی ہے مومبائی مہانگر پالکہ کے اوپر پچھلے پچیس ورشوں سے شیویسنا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ستہ ہے آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ یہ شیویسنا کی یہاں پہ سرکار ہے سچ یہ نہیں ہے شیویسنا کی علمت سرکار کو سمرتن دینے والی اور کوئی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہے تو مہانگر پالکہ بھرشتہ چار سے پوری طرح سے اوپر سے نیچے تک لبا لبا لب ہے اور ایسے میں یہ بھرشتہ چاری ادھکاری کام نہیں کر رہا اور اس میں پولیٹیشنز کا بھی انٹرفیرنس ہوتا ہے ایک بات دوسری بات نو دن میں ایک گرفتاری مطلب نو دن چلے اڑھائی کوس والا جو ہندی کی پنشور کہا ہوتا ہے وہ اس کا کارل کیا ہے موزو کے جو مالک ہیں وہ سب ناکپور کے رہنے والے ہیں اور ناکپور کے رسوکدار لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ناکپور سے ہمارے مکہ منتری جی جو آتے ہیں ان کے خاص گریبی لوگوں کے قریب ہیں تو جان پوچھ کر کے سب کو پتائے کہ موزو کی وجہ سے اتنی بڑی درگٹنا گٹی ہے موزو کو چھوڑا گیا موزو کے لوگوں کو چھوڑا گیا اور آج نو دن بعد ایک آدمی کو گرفتار کیا گا اور ابھی بھی یہ گرفتاری کے بعد کوئی بہت کچھ ریجنٹ نکل کے آئے گا ہمیں ایسا نہیں لگتا اس لئے ہمیں بار بار بانگ کی کہ اس پورے پرکرن میں کسی کے پاس سیفٹی سیفگارڈ نہیں ہے اور ایسے میں اگر ایک منٹ اگر اگر اناثرائز طریقے سے چل رہی ہیں سارے رسٹوینٹ تو اس کے لئے جواب دار کمیشنر ہیں اور اس کمیشنر کے بارے میں مکہ منتری کہتے ہیں کہ کمیشنر اس پورے پرکرن کی جاج کریں جس نے پاپ کیا ہے وہ اپنے پاپوں کی جاج کریں بکل صحیح بات آپ نے کی ہمارے ساتھ میں آریز زندے جی بابو راو ماری جی جوڑ چکے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے بابو جی آپ نے سنا بی ایم سی کمیشنر جو ہیں وہ اس کی جان پر تال کر رہے ہیں چور کبھی آپ نے سنا یہ کہے کہ جی چور ہی میں نے کی ہے کبھی سنا ہے آپ نے یہ آواز نہیں آ رہی جی بابو راو جی اس دن بھی آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی نہیں آواز آپ کی بابو راو جی میرا سوال یہ ہے سنجیر نے روپم جی آپ پر کہہ رہے ہیں کہ جو بی ایم سی میں برسٹا چار ہے کیسے یہ کلیرنسز دے دی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے یہ آپ کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں جواب دیجے آپ اکاؤنٹی بلیٹی تو آپ کی بنتی ہے نا دیکھئے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ سارے ہاتھ سے ہو گئے ہیں اس کو ممبئی مہنگر پالی کا کے کمیشنر ہی جمعیدار ہے ممبئی مہنگر پالی کا کے کمیشنر اس کو جمعیدار ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کے نیچے ممبئی مہنگر پالی کا کی ساری انترانہ چلتی ہے تو یہ انکواری اگر کرنا ہے تو گورمنٹ نے تھر پرسن کو یاد میں لانا ضروری ہے اور اس کے جریعے یہ انکواری ہونا ضروری ہے کیونکہ جمعیداری ان کی ہے انہوں نے اس کے پہلے ساری بات اگر ٹھیک سے دیکھتے تو اس طرح کا حدثہ نہیں ہوتا تھا اور اسی لئے بابو راو جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں بی ایم سی مہنگ راج کر رہا ہے تو جمعیدار ہی ہے آپ اللہ جھاڑ لیتے ہیں کی ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے دیکھو بی ایم سی پہ دیکھیں سنیے 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 جرا بی ایم سی میں سیو سینا راج کر رہی ہے یہ صحیح بات ہے لیکن کمیشنر کو اوائد بانکام کے خلاف میں کاروائی کرنے کے لیے ہم لوگ انہیں پوری طرح سے چھوڑ دیئے پورا فریہنگ دیا ہے بابو راو جی کمیشنر کو کوئی ہم پکڑا نہیں ہے یعنی کی ستتا کی ملائی آپ کھائیں گے ہاں پوچھ گھٹنا ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہے تو دیجئے اے بی سیٹی سے مہدار ہے ستتا کی ملائی سنیے 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 دیکھو سنیے ہم آوائد بانکام کے مددہ یہ ہے کہ آوائد بانکام کے خلاف میں کاروائی کرنے کا سارا عدکار کمیشنر کو کانون کے تری ہم لوگ نے دیا ہے کوئی بھی ان کے اوپر دباؤ نہیں ہے ایسی اوستہ میں حادثہ کے پہلے اگر کمیشنر کاروائی کرتے تو اس طرح کے چاہدہ لوگوں کی موت نہیں ہو پاتی تھی ہم لوگ نے پھریاں دیا ہے کمیشنر کو ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا ہے بابو راو جی یہ دیکھیں یہ ریپورٹ دیکھیں آپ نے فائر ڈپارٹمنٹ کی یہ تنی لمبی چھوڑی ریپورٹ ہے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے فائر سیفٹی نورمز کو فالو نہیں کیا جانا تھا یہ یہ دیکھیں پولندہ کلیرنسز کون دیتا ہے پرمیشن کون دیتا یہ بتائیے میں آؤں گی آپ سے ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر میں بابو راو جی کیونکہ کچھ سبسٹینشل بات آپ کے پاس کہنے کے لیے ہوتی نہیں ہے میں آ رہی ہوں آپ کے پاس بابو راو جی آؤں نہیں آپ کے ساتھ آپ نہ ذرا بہت دھیان سے سنیے گا ہمارے ساتھ نیلام کرشن مورتی جی ہیں وہ بھوکت بھوگی ہیں انہوں نے اتنی لمبی لڑائی لڑی ہے عدارت کے چکر کاٹے ہیں اور کتنی پریشانی انہیں اس لمبے سفر میں جھیلنی پڑی ہے ذرا آج انہیں آپ اتمنان سے سنیے دھیان سے سنیے اور تب آپ کو ان چودہ لوگوں کے جو پریوار والے ہیں نا ان کے درد کا حساس ہوگا آج جن کی جان لے لی آپ نے ہمارے ساتھ نیلام جی ہے نیلام جی آپ نے اتنی لمبی جد و جہد کی اپہار اگمی کان جو کی بیس سال ہو چکے ہیں اتنا لمبا سفر آپ نے کٹا ذرا بتائیے ان نیتاؤں کو کیا درد ہوتا ہے ان پریوار والوں کو دیکھیں انسٹھ لوگوں کی جان گئی اور نیائے کے نام پہ ہمیں کچھ نہیں ملا نیائے میں سپریم کورٹ نے بھی جو دوشی تھے انہیں دوشی قرار دیا بیس سال کی لمبی لڑائی کے بعد اور ان کو آزادی دے دی ساٹھ کرو روپے دیکھیں کہ آپ دلی میں ایک ٹراما سینٹر کیلئے ساٹھ کرو روپے دیجئے اور ان کو آزادی مل گئی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیس سال پہلے میں نہیں لڑائی لڑی تھی صرف اس لیے نہیں لڑی تھی کہ میں اپنے بچوں کو نیائے دلا سکوں اس کی ایک اور دوسری وجہ تھی تاکہ اور جو سالدنی ستھانوں میں سرکشہ کی نیموں کی اثابتانی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کو روز کو فالو کرنا چاہیے تاکہ اور کوئی جانے نہ جا سکے لیکن اس میں میں بہت ہی اصافل رہی ہوں کیونکہ اس دیش میں کوئی بھی ڈیٹرنس نہیں کسی کو کوئی کانون کا ڈر نہیں سب چانتے ہیں کہ اگر ہم کانون توڑیں گے کچھ پیسہ دے کے وکیلوں کو دے کے ہم کو بیل مل جائے گی ہم باہر رہیں گے اور کیس سالوں سال چلتا رہے گا اور اگر آخر کار سپریم کورٹ نے ہمیں دوشی قرار کر بھی دیا تو کچھ کروڑ روپیہ دے کے ہم اسپطال ڈراما سینٹر کے لیے ہم چھوڑ جائیں گے تو اگر اس طرح کہ ہمارے دیش کی نیائے پالی کا ایسا اگر نیائے دے گی تو آپ مجھے بتائیے کون ذمہ واری لے گا اور جتنی پولٹیکل پارٹی ہے میں شرم آتی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہیں کوئی بھی یہ لینے کے لیے ذمہ واری لینے کے لیے تیار نہیں ہے صرف ایک بات میں ضرور سنتی ہوں کہ ایسے ہاتھ سے ہوتے ہیں تو ایک کلش ہے جیسے ہم بولتے ہیں ہاں ہم ان کو اچھلی سن کے تھک گئے ہیں دوشوں کو بکشا نہیں جائے گا کوئی بھی نہیں بچے گا یہ بات ہم ہمیشہ سنتے ہیں بلکل اور یہ جو سب چلتا ہے یہ جو اٹیٹیوڈ ہے نا کمپنیز کا اور جو بھی جن کی جواب دے ہی بنتی ہے وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جنہیں آڈٹ کرنا چاہیے وہ آڈٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں جنہیں فائر سیفٹی نورمز کو فالو کرنا چاہیے وہ نورمز کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایسے حادثیں ہوتے ہیں میں آپ کے پاس آ رہی ہوں پھر سے ہم نیرم جی آپ سے اور بھی سوال لیں گے لیکن ابھی ہمارے سمباداتا راجیو رنجن بھی جڑے ہوئے ہیں راجیو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لیپا پوتی کی کارروائی ہوئی نا یہ تو نو دن کے بعد اور وہ بھی ہم جب صبح سے یہ سوال اٹھا رہے تھے تب جا کر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ایک گرفتاری ہوئی ہے لیکن باقی مالک کہاں پر ہیں کیا کہہ رہی ہے پولس محمد صاحب جس طریقے سے آپ نے شبد استعمال کیا لیپا پوتی جاہر ہے کہ اس پورے معاملے میں لیپا پوتی ہی ہو رہی ہے شروعاتی دور سے ہی دیکھیں جس طریقے سے وہ تھا کہ جو آگ لگنے کی شروعات کہاں سے ہوئی موجوں سے بات کہی گئی تھی لیکن وہ ون ایب اپ گیا پھر ون ایب اپ کے کچھ منیجر کو گرفتار کی پھر ان کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا چھوڑ دیا گیا اس کے بعد پھر سے جب فائر بیڈ کی ریپورٹ آئی ریپورٹ آنے کے بعد پھر سے اب یہ سلسلہ شروع ہوا بار بار ہم اس بات کو جرور اٹھا رہے تھے کہ آخر دوشی کون ہے اور کس طریقے سے ہم نے جب زی میڈیا نے اس بات کے پوری تحقیقات کرنے کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو سامنے لیا تو اس بات میں یہ بھی دم تھا کہ آخر ان لوگوں کی گرفتاری کیوں نہیں کی جاری ہے بچاؤ کیوں کیا جا رہا ہے ان چیزوں پر جب تحت سامنے آ رہے ہیں تو اس میں اسپسٹ ہے بڑے رسوخدار لوگ ہیں بڑے اور کیونکہ جب اجیب مہتا نے جو کمیشنر نے بھی کہا کہ اس معاملے میں مجھے تحقیقات کرنے لیے یعنی اس معاملے میں باقی چیزوں نہیں کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ آ رہا ہے ان چیزوں میں یہ ہی صاف ہے کہ جو ایک گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری کے بعد یہ لیپپ ہوتی ہوگا جی راجی دوسرے لوگ ابھی تک گرفتار نہیں کیا گئے بہت بہت شکریہ اس اپریٹ کے لیے راجی واپکہ اور منگیش اور بڑے بڑے رسوگدار لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں صرف لیپپ ہوتی ہو رہی ہے اس کا ایک ریفرنس میں میں آپ کو دنگا جو ابھی جو نیلم میام تھی انہوں نے ابھی بتایا کہ جو پہار کا درگت نہ ہو تھی اس میں بھی جو لوگ مارے گئے تھے میں میں ریسنٹلے ایک دو آجار چودہ میں ایک ریزلٹ آیا ہے اور نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جو لے ویو جو ہٹیل ہے ٹھانا میں اس میں بھی اسیم آگ لگی تھی اسی ہوا تھا چودہ لوگوں کی جانے گئی میں اور دو آجار چودہ میں اس کا ریزلٹ آیا تو سبھی جو آدھیکاری لوگ تھے وہ نیردو چھوٹ گئے تھے میں کچھ نہیں ہوا ان کے اوپر بھی اسیم کیس اس میں بھی ہونے والا ہے اتنے جو ڈیلے ہو رہے ہیں میں اس کا ریزن ہی ہے کہ جو آپ نے بہت اچھا آج کی ڈیبیٹ کے لیے کہ سیاسی جو فکسنگ بول رہے ہیں سیاسی فکسنگ ہے اس میں سب جن انوالڈ ہے میں کوئی اس میں چھوٹنے والا نے یہ بی ایم سے آدھیکاری لیکھے سب جن اس میں انوالڈ ہے ابھی جو ہوا ہے اس کو صرف تیسے رفا رفا کیا جائے اس کی جو کوشش ابھی چل رہی ہے اس کے لیے لیپاپو بیر میں دو آجار چودہ میں اس کا کیس آٹڈ ہوا ہے اٹھرہ جن اس میں چودہ جن موت ہوئے تھے سب ہی لوگ سولہ کی سولہ جو آدھیکاری اس میں ارشت ہوئے تھے سب نیردو چھوڑ گئے تھے اس میں نام بھی لائے ہوں میں آر وی پاٹی لگر کے ہے لانجی کر ہے جو بی ایم سے آفیشر ہے نیردو چھوڑ گئے کچھ نہیں ہے وہ ان کا لیکن چودہ لوگوں کی تب ہی بھی جانے گئی آج بھی چودہ لوگوں کی جانگی ابھی بھی اسی ہی ہونے والے کوئی اس میں بنا سب آدھیک یہ ہی ہے یہ ہی ہے کہ دوستہ چار کی جو آگ بی ایم سی میں لگی ہوئی ہے آخر کار اسے کون بجھائے گا یہ جو نیکسز بنا ہوا ہے بی ایم سی ادھیکاریوں کا پولس کا اور جو سیاسی یہ گھٹ جوڑ ہے اور جو گھپلے بازی یہ ہوتی ہے آخر کار یہ کب ٹوٹے گا جب یہ ٹوٹے گا تب ہی حادثوں پر روک لگے گی کیا ممبئی میں چودہ لوگوں کی موت پر سیاسی فکسنگ ہوئی ہے کیا کاتلوں کو بچانے کی کوشش کی جارہی ہے بڑے لوگوں کو کیا بچا لیا جائے گا جیسے کی ہر بار ہم دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بابو راؤ جی بتائیے فارملا پھر یہی ہے رشوت دو اور لائسنس لو بابو راؤ جی آواز آ رہی ہے میری آپ کے پاس ہاں ایسے ہی آپ permission اور clearance آگے بھی دیتے رہیں گے نا رشوت دو اور پھر لائسنس لے لو دیکھو اگر دیکھو اس اس طرح اس طرح کی گھٹنا کہی گھٹی ہے تو سیوسینہ پارٹی ان کے سپورٹ میں جرا بھی نہیں ہے ہم نے آوائد آوائد بانکاپ کے کھلاپ میں کاروائی کرنے کے لیے commissioner صاحب کو پوری طرف سے freehand ڈیا ہو بانکاپ 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 ڈیا بانکاپ 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 пок آپ نے ممبئی کے لوگوں سے ووٹ مانگا کہ ہم کو کارپوریٹر بنائیے ہم کو اپنا میر بنانا ہے شیو سنا بی جی پی نے کوب مارا ماری کی ہم لوگ بھی پریاس میں لگیتے ہیں ہم پھیل ہو گئے شیو سنا بڑی پارٹی بن کے آگئی دوسرے نمبر کی پارٹی بن گئے بی جی پی اور دونوں نے مل کے سرکار بنا لی اور اب جب آگ لگی ہے اب اب اتنی بڑا حدثہ ہوا ہے تو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو بلیم کر کے اور کمیشنر کو بول کر کے اپنی جان بچارے نیرنجن جی دل پر ہاتھ رکھ کر آج ایک سوال کا جواب دیجئے گا خدا نہ کرے اس آگ میں اگر کوئی آپ کا اپنا ہوتا اسی طرح سے آپ دھیلی ڈھالی کرتے کیا ایسا ہے میمان سا جی میں پہلے چرن میں سنجے جی نی جو بات کہی تھی اور جس پرکار سے عاروپ کیا ہے میں ان کی بات بتا دینا چاہتا ہوں انہوں نے تار ناکپور سے جوڑنے کا پریاست کیا ہے میں نے کوئی راجنیتی کی بات نہیں کی انہوں نے بات کرتے سمیں اس پرکار سے اوہل نہ کرنا اور اس پرکار سے ایک بات کو کسی اور موڑنا ہم نے اب تک آپ سے کاتروچی کا سنبن اٹلی سے کہاں تک تھا بوپال گیس ٹریجرڈی کے سندر میں آج تک ان لوگوں کو کتنی تکلی پہ جیلنے پڑی وہ آج تک میں نے اس بات کو آپ کے سامنے نہیں کی اور لوگوں کے اب وہ خواسروچی اور اٹلی کرتے رہنا لیکن فیلال ممبئی کے جو چودہ لوگوں کی جان گئی ہے ان کی جان کے پرکی تھوڑی بھی سبزم شیلتا ہے کی نہیں جو بیچ میں ٹوکا نہیں جو بیچارے بچے پارٹی مانانے گئے تھے اپنا بڑے سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کی جان جس ہوتیل میں جاتی ہے ان ہوتیل کے مالک ناکپور کے ہیں ناکپور کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سجائے کے نے ان کو پرمیسر دلائیا دوسرا جو وان ای بھارتی ہے اس کا بھی ناکپور سے ناتا ہے یہ سمار جو عوید دھنڈے چل رہے ہیں اس میں ناکپور کے لوگ ہی کیوں پائے جارہے ہیں جس پرکار سے آپ اپنی ساکت ہے اس کا پرکی اور کر رہے ہو ناکپور کے لوگوں کو ملتہ آسیتہ آجلت کلنے کا پرمیسر دیا جارہا ہے جس کا کھامیان جا ممبئی کے لوگ ہو گرہے ہیں جو بھی اس کی جان جارہے ہیں ملتہ آمین ہو یا مطفورا مین ہو یا پھر انہوں نے سب نے اس کو مندوری دی اور اس کے پچات آج تک 3 سال کے پہلے تو اس کی لوگ کھام کرنے کی تلاب داری ایمین جن جی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں چرچہ کرتے ہوئے لیکن یہ بھروسہ ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ آپ کچھ کارروائی کریں گے آپ ادھر کی گاریں ہیں شب سے نہ ادھر کی گاریں ہیں ان چوہدھے لوگوں کے بارے میں میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے حقیقت یہ ہے ان چودہ لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے میں وکرم سنجی کو یہاں پر بیچ میں چرچہ میں لاؤں گی وکرم سنجی مجھے ایک بات بتائیے آپ ممبائی پولیس کیا اتنی کمزور ہے کہ وہ ایکشن نہیں لے سکتی ہے اس کے ہاتھ پہر اتنے بندے ہوئے ہیں اور پھر یہ اتنی ہجی بات کہ جو لوگ ہیں پہرے تو وہ بھی جان بمائیں اور اس کے بعد وہی خود دوشیوں کو بھی پکڑیں یہ سب سے بڑی بات ہے ممانسا جی دو کسی بات کہہ کہ قوسط بھارتی ہونے کے ناتے آپ کے نربیگ ڈیبیٹس میں سہ بھاگیتہ کے لیے میں اپنے کو بہت بھاگشالی مانتا ہوں پولیس کے لیے یہ مانے نہیں رکھتا کہ وہ ناتپور کا ہے یا نیو یوک کا ہے دوشی ہے تو جہاں کہیں بھی ہو ممبائی پولیس اس کو پاتال سے ڈھونڈ کے لے آئے اور اس کی کبر توڑے کانون کی پیمانے پر اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس کا استدار ہے کون کس کا ناتی ہے کون کس کا سالہ ہے اور ارے اس میں چھوڑیے ناکپور اور نیو یوک کی باتیں کانون کی بات کیجئے آپ نے میڈم کشن مورتی جی کی بات سنی ہے انہوں نے اپنی ویدنا کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے آدھی بات کہی ہے جو آدھی بات انکہی چھوڑ دی ہے اگر وہ کہہ دے تو میں سمجھتا ہوں ہم سب لوگ لجا سے اپنا سر آج نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کے ساتھ جو اتیچار اور انیائے ہوا ہے اور وہی اتیچار اور انیائے راجنیتک دباؤ ہے اور جو بھی اگر وہ پولیس پولیس کیا ہے جو راجنیتک دباؤ میں آ جائے اور پولیس پولیس کمیشنر نے یہ کہا کہ راجنیتک دیری میں آپ کو بہت ہوا کہ ایک منٹ بکل سنجی کو بات پوری کر لینے جن لوگوں نے میمان سا جی طرح میں اپنی بات راجنیتک پولیس کمیشنر کے اوپر اگر کوئی پولیس کمیشنر کے اوپر اگر کسی نے دباؤ ڈالنے کا پریاس کیا ہے تو ایک سو بیس بھی آئی پی سی اسی لیے بنا ہے جن لوگوں نے دباؤ ڈالا ہے ان کو بھی سلاہ کے پیچھے بھیج دیں کہ انہوں نے اپرادیوں کے بارے میں پیروی کرنے کا تساحس ایک پولیس کمیشنر سے کیا ہے یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ممبئی قربانی مانگ رہا ہے اپرادیوں کی قربانی اپرادیوں کے پیروکاروں کی قربانی جی لیکن یہ اپرادیوں کو کون پکڑے گا یہی سب سے بڑا سوال وکرم جی بنا ہوا ہے ہاں سنجھے نروپم جی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں ممانسا جی میں بے شک ممانسا جی مجھے دو باتیں کرنی ہے فٹا فٹ پہلی بات یہ ہے میں ناکپور سے اس لیے جوڑ رہاں کیونکہ مکہ منتری ناکپور کے ہیں اور ناکپور کے بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کو مکہ منتری کے کاریال کے دباؤں میں یہ تمام عوائد کام کرنے کے پرمیشن دیے گئے تھے اس لیے ممبئی پولیس کے لوگوں کو چھانبین کرنے کے لیے نہیں دیا جارہا اور اسے دباؤں ڈالا جارہا ہے پولیس کمیسٹر نہیں بی ایم سی کمیسٹر نہیں ایک منتر میری بات ہو جانے دیجے پھر بولیے 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 ایک منتر نرنجن جی ایک سکنڈ بات پولی کرنے دیجئے پھر آپ اپنی بات دیجئے گا ارے میری بات ہو جانے دیجئے پھر بولیے ارے میری بات ہو جانے دیجئے پھر بولیے نا بھائی دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کمیشنر نے نہیں بی ایم سی کمیشنر نے کل صدن میں بی ایم سی میں آروپ لگایا کہ ان پر راجنیتک نتاؤں کا دباؤ ہے کہ چھان بھی نہ کرے میں چیلنج کرنا ہوں بی ایم سی کمیشنر کو کون سے وہ پولیٹیکل لیڈر ہے جنہوں نے آپ پہ دباؤ ڈال آپ نام بتائیے آپ ایک ورشت عدکاری ہیں اور آپ اس طریقے سے عدکری طور پر بیان دے کے ویگ سٹیٹمنٹ دے کے نہیں بچ سکتے یہ بچکانی حرکت کرنے سے کام نہیں چلے گا آپ بتائیے کہ کون سے عدکاری ہیں جو آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کون سے بڑے بڑے ہوتل سے جوڑے ہوئے بڑے پولیٹیشنز ہیں جو آپ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں نام لینے میں پھر کیا اس کی چاہت ہے صحیح بات ہے میں آپ کا جواب ضرور لوں گی آگے سنڈی جی میں ضرور جواب لوں گی اس پر لیکن اس سے پہلے میں نیلم جی کے پاس جانا چاہتی ہوں نیلم جی یہ جو راجلتک پرباؤ کی بات کی جا رہی ہے پولیٹیکل انفلوینس کی بات کی جا رہی ہے یہ کتنے روڑے اٹکاتا ہے آپ کو انصاف ملنے میں سب سے بڑی بات تو یہ اور آپ جب عدالت جاتے ہیں تو وہاں پر کس طرح سے دھارائیں بدل جاتی ہیں یہ دھارائیں کمزور ہو جاتی ہیں اور جو اپرادی ہیں وہ بچ نکلتے ہیں ایک یا دو سال کی سزا آپ پرادھے کلاپرواہی کو آپ ہلکے میں کیسے لے سکتے ہیں میرا سوال یہ دیکھیں جو پولیٹیکل انفلوینس ہے یہ تو بہت ایفیکٹ کرتا ہے کوئی بھی کرمینل کیس ہو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ اپھار کیس میں بھی جو انیشل ایفائر ہوئی تھی وہ تین سو چار میں ہوئی تھی لیکن جب سی بی آئی کے پاس تاسکر ہوا تو سی بی آئی نے راجتی دواب کے قارن کیونکہ سی بی آئی پی ایموں کے ڈائریکٹ انڈر آتا ہے اور وہ دو انسلز تھے وہ پی ایموں کے بہت ہی کلوز تھے اس لئے ان کی دھارہ تین سو چار سے تین سو چار اے کر دی گئی اور اسی کی وجہ سے جو ہمارا پورا ٹرائل چلا ہے تین سو چار اے میں چلا ہے جبکہ ہم نے اپلیکیشن بھی لگائے کہ اس کو تین سو چار دو میں ٹرائی کیا جائے لیکن اس کو سزا تین سو چار اے ہی میں دی گئی اور آج یہ حال ہے کہ اگر دیش میں کہیں بھی اس طرح کے ہاتھ سے ہوں آپ ایمرائی ہاسپٹل دیکھ لیجئے اس میں تین سو چار کی دھارائیں لگائے گئی تھی لیکن جب وہ ہائی کورٹ رہے تو انہوں نے اپھار کیس کو سائٹ کیا اور ان کی دھارہ تین سو چار سے تین سو چار اے میں تبدیل کر دی گئی ہے کیونکہ وہاں جج کا یہ کہنا ہے وہ ججمن میں نے پڑھی ہے کہ اپھار کیس میں سپریم کورٹ کی ججمن ہے کہ ایسے کیس میں تین سو چار اے ہی لگتا ہے تو اس لیے ممبئی کیس میں بھی یہ بے شک اس کو تین سو چار کی دھارہ میں آئی فائر درس کریں گے لیکن جو ٹرائل ہوگا وہ تین سو چار اے میں نہیں ہوگا یہ جو ہمارے جو ادادتی پیچ ہے اور یہ جو پولٹیکل انفلوینس کس طرح سے اس میں بیچ میں کام کرتا ہے یہ بہت ضروری ہو جاتا اور ایسے اپرادی جو ہیں وہ بچ نکلتے ہیں بابو راو جی اب آپ جواب دیجئے جو سوال یہاں پر سنجین ایورپم پوچھ رہے تھے آپ سے اور یہ جو اپرادیوں کو فائدہ مل جاتا ہے کہ کمزور دھارہوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ کیا آپ انہیں سزا دلوا پاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اور آپ بس یہ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں یہاں پر نہیں دیکھئے پولیس نے یہ گنے گاروں کے اوپر کاروائی کرنا چاہیے اور پکا کاروائی کرنا چاہیے یہ سیوسینہ کا رائے ہے یہ سیوسینہ کا مت ہے دوسرا بات کمیشنر صاحب نے اگر صدن میں کہا ہے کہ میرے اوپر دباؤ آ رہا ہے تو انہوں نے وہ نام کھلا کرنا چاہیے اور کچھ پروٹوکال ہے بھی تو اگر پولیس کمیشنر کو انہوں نے وہ نام بتانا چاہیے یا سیم صاحب کو نام بتانا چاہیے اور جن کا دباؤ آیا ہے ان کو جنتہ کے سامنے ننگا کرنا یہ پولیس کمیشنر کا کام اپنا منشبال کمیشنر کا کام ہے تاکہ کون آوائید بانکام کو کون سرکشہ دے رہا ہے آوائید بانکام کو کون بچا رہا ہے یہ ساری باتیں کھل کر جنتہ کے سامنے آنا جروری ہے اور اسی لئے کمیشنر صاحب پروٹوکال کے نام پر اس طرح کا دباؤ ڈالنے والی لوگوں کو چپانا چاہتے تو وہ بھی گناہ کر رہے نیرنجی جی یہ تو آپ کی دیکھئے یہ سیاسی سانٹھ گانٹ ہے اس میں پسری عام جنتہ وہ کیا کرے وہ کس کا موت آکے کہاں جائے انصاف لینے کے لئے میمان سا جی میمان سا جی بابو راو جی کو ایک میرا میمان سا جی میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں بابو راو مانے جی کو بھی اور سنجے نیروپم جی کو بھی کہیں نہ کہیں آپ اس کا وشلیشن نہیں کریں گے کیا کہ یہاں پر کملا میل کو ایف ایس آئی کس نے دیا آج اگر آپ بات کر رہے ہو پچیس سال سے ان کی اگر سرکار تھی سیو شینا کی یا بی جے پی کی تو پچیس سال کانگریس اور راشتہ وادی کی سرکار کے اندر میں اور راج میں بھی تھی کیا یہ وہ بھول رہے ہیں کیا نیرنجن جی آپ میرے کو دیکھیں یہ بلیم گیم میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگ یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاتلوں کو آپ کب پکڑیں گے مجھے آپ ڈیڈ لائن دے دیجئے مجھے یہ مجھے یہ مجھے بھولیے گا جل سے جل مجھے آپ تاریخ بتائیے کب آپ پکڑ رہے ہیں مجھے جل سے جل نہیں سننا ہے ممانچہ جی اگر یہ کملا میل بنا ہی نہیں ہوتا تو یہ اس پرکار کے ایف ایس آئی کے گھوٹالے ہوئے نہیں ہوتے کس چیپ منسٹر نے اس کو کس نے ان کو آئی ٹی پار کر کے شانکشن دیا یہ سوال بھی تو پوچھا جائے گا آپ کی تو سرکار ہی نہیں ہے آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں نیرنجن جی جیسے کی آپ وپکش میں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جمعے واری ہم لے رہے ہیں لازت کومنٹ میں لے رہی ہوں سنجے جی کہیں ہاں پر سنجے جی کوئی آپ سے سیکھے کس طرح سے پلہ جھاڑا جاتا ہے اس زمداری سے سنجے جی آپ کا آخری کومنٹ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اس کے بعد میمانسا جی چودہ بے گناہ ممبیکروں کی جان گئی ہے اور ان کے پرتیس سرکار میں بیٹھے لوگوں کو سمدن شیلتہ دکھانی پڑے گی جو بھی گناہگار ہے کوئی بھی پولٹیشن ہو یا بڑا بیاپاری ہو یا بڑا آدھیکاری ہو کسی کو نہیں چھوڑنا ہے یہ سنکلپ لے کر کے پوری جانچ کرنی پڑے گی ورنہ ہم یہ مانیں گے کہ ممبئی کے لوگوں کے ساتھ آپ نے دھوکا کیا اور مجاگ کیا ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لوٹا اور کافلہ لوٹنے والے وہی لوگ ہیں جو آج ستہ میں ہیں اور ایسے ستہ دھیسوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی جائے اور اس لیے اس برسچار کی آنکھ کو سب سے پہلے بجھانا ہوگا تب ہی انصاف مل پائے گا ممبئی کے لوگوں کو میں ایسی نوٹ پر بلکل مجھانا ہوگا بلکل اس برسچار کی آنکھ کو مجھانا ہی پڑے گا